بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے خوا دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پہ کڑا چوکی دار چالاک دنیا کو بدلنے کی ناممکن کوشش میں پلس جاتا ہے اور سمجھدار خود کو بدل کر سکون حاصل کر لیتا ہے کبھی کبھی انسان کو اس کی بیوقوفی نہیں اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈھوکتی ہے چالاک اور اکلمن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چالاک لوگ اپنی تمام زندگی اس دنیا میں جینے کا گھڑ سکنے میں گزار دیتے ہیں اور اکلمن لوگ زندگی جینے میں کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں تقدیر پہ چھوڑ دے جنہوں نے آپ کے لئے کونہ کو دا ہے وہ خود اس میں گریں گے کیونکہ دنیا مقافت عمل ہے سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑا لکھا ہو بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر اور کس لہچے میں بات کرنی ہے چالاک بندوں میں عموماً مکاری زیادہ ہوتی ہے اور سمجھدار بندوں میں خاموشی یاد رکھے بندہ جتنا بھی شاتر دماغ ہو سمجھدار لوگ سمجھ ہی جاتے ہیں سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں ایک زیادہ عمر والے دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہو کسی نے ایک سمجھدار انسان سے پوچھا خوشی کا راز کیا ہے انہوں نے جواب دیا سخاوت اور ہمدرد سمجھدار جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھا ہے سمجھدار جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھا ہے سمجھدار جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھا ہے سمجھدار جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھا ہے